اسلام علیکم مواسس ناظرین اکرام اگر آپ ایریکٹائل ڈسفنکشن کے اندر سفر کر رہے ہیں اگر آپ کی ایستادگی پراپر نہیں ہوتی اپنی ایستادگی اور ہشاری سے آپ مطمئن نہیں ہو پاتے پریشان ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو سیلڈی نافل سالٹ کے اندر وائگرا ٹیبلٹ ہے وہ بھی آپ استعمال کرنا نہیں چاہتے کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کو سیویر ہیٹیک ہوتا ہے ڈیزینیس اور ڈراؤزینیس پیدا ہوتی ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ کوئی نیچرل ایسی پراڈٹ ہو کوئی ایسا ہربل انگریڈنٹ ہو جو ہربل انگریڈنٹ وائگرا کے طور پر کام کرے تو ایسا نیچرل وائگرا جو ہے سپلیمنٹ کے طور پر میں آج انٹروڈیوز کروا رہا ہوں ہرنینگ گوٹ ویٹ ہرنینگ گوٹ ویٹ جو ہے یہ ایک نیچرل وائگرا ہے اور یہ نیچرل وائگرا ایسا ہے جو سیمیلیرلی مرد حسرات اور خواتین میں یقصہ طور پر استعمال ہوتا ہے اور دونوں کو اچھی ریزلٹس ملتی ہیں اس کے اندر جو کیمیکل ہے وہ کیمیکل آپ کے ویسلز یعنی کہ جو سرکولیٹری سسٹم ہے جو شریانے ہیں آپ کی یہ ان شریانیوں کو اوپن کرتا ہے ان شریانیوں کے اندر اگر چربی کے کلارٹس وغیرہ یا کلسٹرل کے کلارٹس پیدا جو ہوتے ہیں یہ ان کی صفائی کرتا ہے تو اس حوالے سے جب ویسلز ساف ہو جاتی ہیں تو ان میں کشادگی پیدا ہوتی ہے تو وہ براد ہوتی ہیں جب ویسلز براد ہوں گی تو ظاہر ہے بلڈ زیادہ مقتار میں فلو کرے گا تو یہ ہرنی کوٹ ویٹ جو ہے وہ زیادہ فلو آپ کے نفس کی طرف کرواتا ہے تو اس حوالے سے آپ کے نفس کی جو ایریشن ہے استادگی ہے وہ مصبوط اور تقریب پیدا ہوتی ہے یہ ہرنی گوٹ ویٹ جو ہے یہ ایک ایسی پرادٹ ہے جو آپ کے میموری پاور کو بھی پوسٹ کرتا ہے کیونکہ جب ویسلز یا جو شریانے ہیں وہ مصبوط اور وائیڈن ہوتی ہیں اور ان شریانوں کے اندر جو ہے وہ نائٹرک آکسائیڈ کی لیول بڑھتی ہے تو ظاہر ہے آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول میں رہے گا اور بلڈ پریشر جب کنٹرول میں رہے گا تو پھر آپ کو فالج ہونے کے امکانات بلکل بھی کم سے کم تر بنتے جائیں گے اور ساتھ میں آپ کی یاداشت یا آلزائیمر ڈیزیز جو ہوتی ہے اس کی اوپر بھی کافیت تک کہ کنٹرول واقع ہو سکے گا اور ہرڈ کے لیے بھی یہ بڑی بینیفیشل پرادٹ ہے ہرڈ کی بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ مایکرو ویسلز کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں یعنی جبکہ ویسلز جو ہیں وہ سکڑ جاتی ہیں وہ باریک بن جاتی ہیں تو اس حوالے سے بہت زیادہ حد تک پرابلمز جو ہیں وہ کریئٹ ہوتے ہیں تو یہ ویسلز کو وائیڈن کرتا ہے ہرنی کوٹ پیٹ تو اس حوالے سے یہ پرابلمز جو ہے آپ کا ختم ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایجیکیولیٹری پرابلمز ہیں یعنی کہ پری میچور ایجیکیولیشن ہے صورت انسال کی کیفیت ہے ٹائمنگ بالکل بھی نہ ہونے کے برابر ہے تو یہ ٹائمنگ بڑھانے میں بھی ہرنی کوٹ ویڈ جو ہے یہ اپنا بڑا اہم رول پلے کرتی ہے جو لوگ ایریکٹائل ڈسفنکشن یا سیکشوال پرابلمز کے اندر جو پھر وہ سفر کرتے ہیں تو وہ مردوں یا خواتینوں خواتین میں جو سیکشوال ڈسفنکشن کی کنڈیشن ہوتی ہے وہ خاص طور پر اس کنڈیشن میں ہوتی ہے جب خواتین کی فارٹی ایرز یا فارٹی ایرز سے اوپر ایج بن جاتی ہے یا خواتین انٹی ڈپریسنز کا زیادہ استعمال کرتی ہیں یا خواتین ڈپریسن اور انگزائٹی میں چلی جاتی ہیں تو اس حوالے سے سیکشوال ڈسفنکشن یعنی کہ سیکس کے اوپر ان خواتین کا خیال یا توجہ بلکل بھی نہیں جاتا اور وہ ایریٹیٹ ہوتی ہیں جب ان کا پارنر ان کے قریب آتا ہے تو اسی خواتین میں نیچرل ایسٹروجن لیول کو پروڈیوس یہ چیز کرتی ہے اور یہ نیچرل ایسٹروجن لیول کو انکریز کرتا ہے کیونکہ اسی خواتین میں ایسٹروجن لیول جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے مینوں پاس کے اندر ایسٹروجن لیول جب کم ہوتی ہے تو اسی خواتین کے شرمگاہ کی جو اس کے نئے وہ تھن ہو جاتی ہے باریک بن جاتی ہے اور وہاں پر جو ہے وہ نیچرل سیکریشنز جو وجینل سیکریشنز ہوتی ہیں ان کی پروڈیشن کم ہو جاتی ہے وہ نہیں بنتی تو وجینہ جو ہے وہ ڈرائے ہوتا ہے تو پینفل سیکس ہوتا ہے اور سیکس کے اوپر جو ہے وہ موڈ نہیں بنتا تو یہ اسروجن لیول کو بوسٹ کرتی ہے ہرنی گوڈ پیٹ اور اس حوالے سے لبریکن کے طور پر بھی یہ چیز کافی اپنا رول پلے کر دی ہے اگر کلیسٹرول ہے تو کلیسٹرول کو کم کرنے میں اس کا بڑا اہم رول ہے اور یہ چیز ہرنی گوڈ پیٹ چھ مہینے تک مسلسل استعمال کرنی پڑتی ہے ہارڈ ڈیزیس ہو ایجیکیولیٹری پرابلمز ہو فورٹی ہو تھکاوٹ ہو ریکٹائل ڈسونکشن کی کنڈیشن ہو برونکائیڈس جو چیز کنڈیشن وغیر ہوتی ہے تو اس میں بھی اس کا بڑا اہم رول ہے ہائی بلڈ پریشر کے اندر اس کا بڑا کردار ہے لیور ڈیزیز میں اس کا اہم رول ہے میمری لاس جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ اس کے اندر بھی جو خیف ہو اس کا بہت سیادہ اہم رول ہے اور ہرنی گوڈ پیٹ کا ایک اہم اینڈیکیشن جو ہے وہ آسٹیو پروسس ہے جب بریٹل بونز بن جاتے ہیں بونز کی بریکیج زیادہ ہوتی ہے فریچرز زیادہ جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں تو آفٹر خاص طور پر فارڈی ایرز کے بعد جو فی میلز ہیں وہ جوائنٹ پینٹس کے اندر آسٹیو پروسس کے اندر فریچرز کے اندر مطلع ہوتی ہیں تو یہ کیلشم کے ساتھ اگر چھ مہینے تک استعمال کی جائے تو اس کے ریسرٹس جو ہیں وہ ڈرامیٹک مل سکتے ہیں تو یہ سیف ہے زیادہ طور پر اور خاص طور پر بریسٹ فیٹنگ کے دوران اور بلیڈنگ ڈیس آڈر کے دوران اس چیز کا استعمال نہیں کرنا چاہیے تو ڈوز ڈوز جو ہے وہ یہ ایک افصول فارم میں پرادکٹ آویلبل ہے مارکٹ کے اندر یہ ایک افصول صبح اور ایک افصول شام جو ہے وہ ہرنی کوٹ فیٹ کا استعمال کیا جا سکتا ہے اور یہ جو ہے وہ ہرپل چیز ہے تو اس حوالے سے اس کا جو ڈوز ہوتا ہے ہوا ہوتا ہے بارٹل کے اوپر اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو آپ سے اس پہ دستور میری یہ گزارش ہے کہ آپ میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بل آئیکن کو پریس کرنا مت بولیں اللہ تعالیٰ آپ کا حامی اور ناصر ہو السلام علیکم